ایک گروکل تھا اس گروکل میں ایک سنٹھ تھے جو اپنے شسوں کو گیان پر درسیت کرتے تھے ان میں سے کچھ شس ایسے تھے جو کافی آلسی تھے اور کچھ ایسے شس تھے جو اپنے کام کو ٹھیک سے کرتے تھے سنٹھ کو ایسے ہیں جو آلس کرتے ہیں کچھ کرنا ہی پسند کرتے ہی نہیں ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے کام پر سو پرسندھ دیتے ہیں سند کو یہ بات کھٹک رہی تھی کہ جو شس ہے یا ہمارا نام خراب نہ کرنے اتنا آلسی کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے لیکن سند ان آلسیوں کو سدھارنا چاہتے تھے کہ اتنے آلس ہیں تو ایک نہ ایک دن اپنا قیدت برباد کریں گے ہی اور ساتھ میں ہمارا نام بھی ڈبا دیں گے سند نے ایک بار ایک منچ پر ان لوگوں کو بلائیا ان لوگوں سے کہا ہے سبھی شس آپ کو میں کام دے رہا ہوں اور سبھی کو کرنا ہوگا من سے وہاں جو آلسی تھے وہاں تو پہلے سے ہی گھبڑا گئے کہ پھر ایک کام مل گیا اور ہم لوگوں کرنے کا من نہیں کر رہا ہے یہ سانت بار بار ہم لوگوں کام دے رہے ہیں اور وہاں کام کرنا پسند ہی نہیں کر رہے تھے سند نے ان آلسی بیکتیوں کو دیکھا ان کے چہرے کے رونک ہی گائب ہو گیا کیونکہ انہیں کام نام سن کر پسند ہی نہیں آیا تو سند نے ایک بات کہا ان آلسیوں شسوں سے کہے ہی شس تم لوگوں کو میں ایک کام دیتا ہوں اور آپ کو اس کام کو دھیان پورپک کرنا ہے بینہ آلس کیے ہوئے کیا آپ لوگ کر لوگے وہاں لڑکے بولے ٹھیک ہے سند آپ جو بھی آگیا سے دو میں واقع کر ہی لوں گا وہاں سند بولے میں آپ لوگوں کو ایک موبی دیکھنے کے لیے ایک ٹکٹ دیتا ہوں آپ لوگ جا کر ان موبی کو دیکھ کر آئیے واست لڑکے با کفی خوش ہوئے کافی ہائپی محسوس کیے اور بولے سند آپ نے بہت اچھا کام دیا میں تو جرور جاؤں گا اور وہ لڑکے دیکھنے کے لیے چلے گئے وہ جیسے ہی گئے موبی دیکھنے کے لئے کافی ادھا مجھا انہیں آنے لگا اور موبی کا جو لیند تھا وہ چار گھنٹے تھا چار گھنٹہ ایسے بیٹھ گیا کہ انہوں نے جھپڑی بھی نہیں آئی انہیں نید یا آلس کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا جب وہاں پھر آئے گوکل میں تو سند نے پوچھا کیا آپ لوگوں نے اس موبی کو دیکھا وہ سبھی لوگوں نے بتایا ہاں جیس سند آپ نے اتنے اچھا کام دیا تھا کہ ہم لوگوں کا دیل ہی خوش ہو گیا وہ آج سے بیٹھ کافی جیدہ خوش رہے تھے اندر سے کافی ہیپی محسوس کر رہے تھے کیونکہ ان کے فیوریٹ ہی کام مل گیا تھا جو کہ انہیں کافی جیدہ ہیپی ہیپنس ملا وہ سند بولے آپ کا من پسند کام تھا تو آپ نے کافی جیدہ اچھے سے دیکھ لیا چار پانچ گھنٹے بھی آپ کو بور نہیں محسوس ہوگا آپ کا آلس گائب ہو گیا میں آپ لوگ کیا بتانا چاہتا ہوں آپ سمجھ نہیں پا رہے ہو میں یہ بتانے چاہتا ہوں آپ لوگوں کو جب ایسا کام دیا جاتا تو آپ آلس کرنا بیٹھ جاتے ہو لیکن جیسے ہی آپ کی من پسند کامیں ہوتی ہے وہ پانچ گھنٹے ہو یا دس گھنٹے ہو آپ لوگ وہیں پر ٹوٹ جاتے ہو اور آپ لوگ اپنا من کو دبا لیتے ہو خوز ہی نہیں رہتے ہو لیکن جیسے ہی آپ کا من پسند کام ملتا ہے آپ کے چہرے پر وہ انرجی آ جاتی ہے اور آپ اسے کرنے میں کتنے بھی گھنٹے لگ جاتے ہیں آپ انرجی سے اس کام کو پورا کرتے ہو لیکن جیسے ہی جو بھی کام آپ کو پسند نہیں ہوتا ہے وہاں پر آپ کو آلس آنے ہی لگتا ہے تو میں اس کہانی کے جاریے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں دوست کہ آپ جیسے ہی کوئی اپنا من پسند کام کرتے ہیں تو آپ کا آلس گائب ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہی آپ نے شیوچر کے لیے اپنے لیے کچھ کام کرتے ہو آپ کا آلس وہی پر بڑھ جاتا ہے تو دوست میں آپ کو یہ بت کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی کام کرو تو آپنا من پسند بناو بھلے ہی آپ کا پسند کا نہ ہو جس دن آپ کا جو کام ہے بھلے ہی کٹھین ہے آپ کو پسند نہیں ہے لیکن اسے اپنے لئے پسند بناوگے تو آپ کو وہاں پر مجھا آنے لگے گا اور یہی لوگ کچھ لوگ گلتیاں کرتے ہیں کہ اپنے کام کو نہ پسند بناتے ہیں جس کی اجازتے وہاں کام کرنے بیٹھتے ہیں دس بیس منٹ میں انہیں آلس آنے لگتا ہے جس کی اجازتے وہاں لوگ آلسی بن جاتے ہیں اور من پسند کام کو کافی اچھے سے کرتے ہیں اور جو ان کے فیوچر یا کیریئر کیلئے ہوتا ہے وہاں وہی پر بیٹھ جاتے ہیں کرنا پسند کرتے ہی نہیں ہیں تو میں یہی کہنا چاہوں گا ساپ طور پر جتنے بھی لوگ ہیں اگر انہیں اپنے جندگی کو بنانا ہے تو انہیں اپنے کام کو پسند کرنا ہی پڑے گا تب ہی ان کی جندگیری بدلے گی ویڈیو اچھا لگا لائک کر دینا سیئر کر دینا سبسکرائب کر دینا پھر ایسے ہی ویڈیو آپ کے لئے لاتے رہیں گے تب ترینے دوست ڈاٹا بائے بائے پھر ملیں گے